اینڈیا ففٹی انسیوی دفتر میں ریا درگز کیس کی جان چل رہی ہے درگز معاملے میں شٹوٹی موڈی اور جیا ساہا سے پوشتاج جاری ہے انسیوی دفتر میں پوشتاج ہو رہی ہے ریا کی جیا کے بیچ درگز شیٹ ملنے کے بعد جیا انسیوی نے جیا پر شکن یا قصہ جیا نے قبول کیا تھا اور اس نے سوشانت کو بھی تناف دور کرنے کے لیے سی بی ڈیوائل استعمال کرنے کی صلاح دی تھی والیون میں یون شوشڑ کے خلاف بی جو پی سانسد روپا گانگولی نے موچا کھولا سانسد میں گاندھی پیتما کے سامنے روپا گانگولی نے پردرشن کیا روپا گانگولی نے پلے کارڈ لے کر پردرشن کیا کا انوراک کشپ پر کاروائی ہو سوطر کے مطابق پائل گھوش کے پاس انوراک کے خلاف پوکتہ ثبوت ہیں واتس ایپ چیٹ سے انوراک کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سوطر کے مطابق واتس ایپ چیٹ کو ریٹریف کیا جائے گا پولیس کو ثبوت کے طور پر چیٹ ڈیٹیل دی جائی پائل گھوش کے انوراک پر انوراک کے وکیل نے بیان دیا کہا پائل گھوش کے سب ہی انوراک غلط ہیں پائل نے کہا میٹو کو ایک ہتیار کی طرح استعمال کیا گیا اس طرح کے انوراک سے چھویک خرابتی گئی پائل گھوش اپنے انوراک پر قائم ہیں انہوں نے کہا وہ انوراک کے خلاف شکایت درج کرائیں گی ساتھی کہا میرے ساتھ میرا سچ اور صدی بنائے مہاراست کے بھیونڈی میں ایک تین منزلہ عمارت بھر بھر آ کر گر گئی حقصے میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ملوے میں پچیس سے تیس لوگوں کے ابھی دبے ہونے کی آشنکہ ہے قریب تیس لوگوں کو نکالا گیا اور اس کی آپریشن جاری مہاراست سرکار نے مرتکوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ رپے محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے ایک ناپس چندے نے دوشوں کے خلاف کاروائی کی بات کہی جلانی اپارٹمنٹ چھالیس سال پرانا تھا ڈینجر لسٹ میں عمارت نہیں تھی پھر بھی گر گئی کسان بل پر پی ایم موڈی نے کہا سنسب نے احتیاط سک بل پاس کیا کرشی صدار بل 21 صدی کے بھارت کی ضرورت ہے پزان منطری نے کہا کرشی منڈیاں ختم نہیں ہوں گی کسان جہاں چاہیں فصل بیچ سکتے ہیں کرشی بل کے خلاف دیش بھر کے کسانوں میں گصہ دکھا آئے ویرود میں راجستان کی منڈیاں بند رہیں گی بل کے برود میں ہریانہ میں کانگریس کے کسان سنگٹھن نے پردرشن کیا سرکار کے خلاف نارے بازی کی راج سبا میں ہنگامہ کرنے والے سانسدوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے راج سبا کے بچے ہوئے ستر کے لیے سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا گیرپ برائن اسنجر سنگ راجیب ساٹف سمیت آٹھ سانسدوں کو نلمبت کیا گیا سباپتی وینکیہ نائیڈو نے ایکشن لیا وینکیہ نائیڈو نے اپرا سپتی کے خلاف اپ سباپتی کے خلاف عوی شاست پستاو خارج کیا سباپتی کی اس کاروائی کے بعد بھی سدن میں ہنگامہ جاری رہا وینکیہ نائیڈو نے کہا کچھ سانسدوں کا برطاو بہت شرمنات کا لوگ کنتر کے لیے بہت خراب دل رہا وینکیہ نائیڈو نے کہا ویپکش سانسدوں کا برطاو نیندنی تھا راجی صبحہ کے لیے سب سے خراب دیئے سانسدوں کے نلمبن پر سدن میں ہنگامہ ہوا ایک گھنٹے میں تین بار سدن کو استخدر کرنا پڑا کلکشی بل پر چرچہ کے دوران سانسدوں نے رول بک کو پھاڑ دیا تھا اپ سبحفتی کا مائک بھی توڑ دیا تھا ایل ایسی پر تناب کو لے کر ایک بار پھر بھارت اور چین کے بیچ کور کمانڈر اسطر کی بات چیئے شروع ہوئی مولڈوں میں چھٹے دور کی بیٹھن جاری ہے بیٹھن میں بھارت چینی سینہ کو پیچھے ہٹنے کا دباہ بنائے گا چوشل میں بھارت اور چین کی سینہ فائرنگ گریج میں آمنے سامنے ہیں بھارتی بھائیسینہ کی نئی طاقت رفیل لڑاکو ایمانوں نے لڈاک کے آسمان میں اڑان بھرنا شروع کر دیا ہے ریوار دیر شاہ میں اڑان بھری گئی مولہ ایربیس سے رفیل لڑاکو ایمانوں نے لڈاک کے لیے اڑان بھری ہے ایل ایسی پر حالات کا جائزہ لیا بھائیسینہ کی اور سے لڈاک سیما پر سکھوئی جگوار میگ اور اب رفیل لڑاکو ایمان کو تینات کیا گیا ہے وائیسینہ لگاتار روان بھر کر چین پر نظر بنائے ہوئے ہیں سیما پر جاری تناب کے بید بھارتی سینہ آلٹ پر ہے وائیسینہ بھی لگاتار چین پر نظر بنائے ہوئے ہیں چناؤ سے پہلے بیہار کو سوگات ملنے کا سلسلہ جاری ہے تو دھان منطری موڈی نے آج بیہار کو قریب چودہ ہزار کروڑ روپے کی سوگات دی ہے ان یوجناؤں میں نو راج مارک پر یوجنائے اور پینتالیس ہزار نو سو پتالیس گاؤں کو آپٹیکل فائبر انٹرنیٹ سیوان سے جوننے والا کارکم شان دیا کورونا پر راجصبہ میں گرہ منتپرالے نے بیان دیا کہا دلی میں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے کورونا پھلایا دلی میں کورونا کا قیر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار آٹھ سو بارہ نئے مریض ملے اور سینتیس کی موت ہوئی ہے مہاراست میں کورونا کے اب تک کل بارہ لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکیس ہزار چھ سو اکھتر نئے مریض آئے دیش میں کورونا کی تیز رفتار جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار نو سو اکسٹھ نئے مریض سامنے آئے دیش بھر میں کورونا سے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار اکسو تیس مریضوں کی موت ہوئی مرنے والوں کی کل سنکھا ستاسی ہزار کے پار پہنچ دے بارک میں اب تک کورونا کے چوان لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں میں دس لاکھ تین ہزار سے زیادہ ایکٹر کیس ہیں ایک سو اٹھاسی دن بعد آس سے تاج محل اور آگرا فورڈ کھلے تھرمل اسکریون کے بعد ہی لوگوں کو انٹری میرے پاکستان میں بھڑا بھوشت خوچ کے پور پدھان مطلی نواز شریف کی راجنیتک طور پر واپسی ہوئی شریف نے امران سرکار پر نشانہ سادھائے ویڈیو کونفرنسل جذریہ نواز شریف نے کہا پاکستان میں سرکار اور سسٹم کو بدل دیا جائے ورنہ ملک آجے نہیں بڑھ پائے گا پاکستانی سینہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے نواز شریف نے کہا آرمی کو دیش کی راجنیتی سے الگ رہنا چاہیے سمیدان کا پارنگ کرنا چاہیے امران خان پر حملہ کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہم نے اپنے دیش کو دنیا کی نظر میں مزاگ بنا دیا ہے یوروپین یونین نے بلیک منی اور آتم کی فنڈنگ کی وجہ سے موریشس کو ایک اکٹوبر سے پہلے بلیک لسٹ کرنے کی تیاری کرنی ہے اور یوروپین یونین کا کوئی دیش موریشس کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا دنیا ور میں کورونا سے اب تک تین کروہ دیارہ لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں جبکہ نو لاکھ تریسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکے ہیں ان لینڈ میں کورونا کو لے کر سخت قانون بنا ہے آئیسولیشن کے نیم کو توڑنے پر قریب دس ہزار پاؤن یعنی نو لاکھ پچاس جار روپے سے ادھک کا جرمانہ بھرنا پڑے گا آئی پیل کے تیسرے میچ میں آج ویرات کولی کے اگوائی والی روائل چیلنجز بینگلورو ہیدر آباد سے گھڑے گی دونوں ہی ٹیموں کا اس سیزن میں پہلا میچ ہے